آپ اس ویڈیو کے نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں مل سکیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں ایک چار دیواری اور چھونٹا سا گروندہ انسان ہی نہیں جانوروں کی بھی اولین ضرورت ہے روزی کے بعد انسان بھی سارے جتنگر ہستی کے لیے کرتا ہے اور جانور خصوصاً چرین پرین بھی رزق کی تلاش کے بعد سارے پاپڑ گھونسلے اور اپنے رہن بسیرے بنانے کے لیے بیلتے ہیں تنکا تنکا جوڑ کے ایک آشیانہ بناتے ہیں تاکہ جب دن بر کی اڑان مسافت اور تھکن کے بعد اس میں پڑھ کے سو رہیں اس کے علاوہ ان میں اپنے بچوں کی پروریش کر سکیں یہ ننے منے پریندے اپنے مکان گھونسلہ بنانے میں جیسی ہنرمندی اور سنت کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کی مثال بمشکل کہیں اور ملے گی اللہ تعالیٰ نے ان ننے منے حسین پریندوں کو بے بنا صلاحیتوں سے نوازہ ہے انسان جب تک تعمیرات کے فن میں مشک اور تجربہ حاصل نہ کر لے اس وقت تک مکان بنگلہ وغیرہ نہیں بنا سکتا مگر یہ پریندے بغیر تعلیم و ہنر کے اپنا گھونسلہ اس امدگی کے ساتھ بناتے ہیں کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے ان کے گھروں کا مسالہ نہایت عالی اور پائیدار ہوتا ہے یہ پریندے گلی سڑی پرانی شاخوں میں اپنا گھونسلہ نہیں بناتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آندھی کے ایک ہی جھونکے پر زمین پر آ رہیں گے اور یہ گھونسلہ بناتے وقت رنگت اور پوزیشن کا بھی خیار رکھتے ہیں اور اپنی اور اپنے بچوں کے لیے اسے مکمل کیموفلائج بناتے ہیں یہ اپنے گھونسلوں کو ایسے ڈیزائن اور تیکنیک کے ساتھ بناتے ہیں کہ جہاں یہ گھونسلہ انہی گرم سرد ہواوں سے بچائے وہیں بارشوں اور آندھیوں میں بھی اس کی زندگی کا تحفظ بن جائے ان پرندوں کا دشمن قریب سے گزر جاتا ہے لیکن اسے گھونسلے میں بیٹھے پرندوں کا پتہ تک نہیں چلتا ہر پرندے کے گھونسلے کا انداز مختلف ہوتا ہے کوئی تنکہ تنکہ جوڑ کر بناتا ہے کوئی ریشو اور دھاگوں کی مدد سے کوئی مٹی اور تنکوں کے ساتھ تو کوئی صرف مٹی سے کوئی درک کی گھومیں کوئی درختوں کے تنوں پر کوئی تنیں تنوں میں سراغ بنا کر رہتا ہے کوئی شاق سے گھونسلہ لٹکا کر ہر ایک کا انداز مختلف ہر ایک کا ڈیزائن مختلف کوئی مکمل کے مفلائی بناتا ہے تو کوئی خوبصورتی کے لیے اپنے گھونسلے کو سجاتا ہے کسی کا صرف گھونسلہ کوئی باقیدہ ہویلی تیار کرتا ہے کسی کا گھونسلہ ایک پونڈ کے وزن کے برابر کسی کا وزن تنوں کے حساب سے کوئی خوشک ٹیلوں پر گھونسلہ بناتا ہے تو کوئی پانی کی لہروں پر تمام پرندے ایک جیسے گھونسلے نہیں بناتے بلکہ مختلف پرندوں کے گھونسلے مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور ان کا انداز و سائز بھی مختلف ہوتا ہے مثلا دھیمک اپنی کالونیوں کی دیواریں اتنی موٹی اور سخت بناتی ہیں کہ اگر انہیں ایک کلہاڑی یا کسی لوہے کی چیز سے توڑنا چاہیں تو بہت مشکل سے توڑا جا سکتا ہے بھئی اپنا گھونسلے کو اس انداز سے بناتا ہے کہ بھارش دشمن پرندوں اور سامپ وغیرہ سے اپنے بچوں کو بچاتا ہے اور اپنے بچوں کو ان سب دشمنوں سے بچا سکے کچھ مکڑیاں اپنے گھونسلے جالے میں خصوصی چیمبر بناتی ہیں جس میں دوسرے جاندار کسی طریقے سے داخل ہونے پر قید ہو جاتے ہیں پھر پرندے اپنے گھونسلے ایسے بناتے ہیں کہ وہاں کے قدرتی محول میں رچ بس جائیں ساحلوں کے پرندے اپنے گھونسلے پانی کی سطح کے اوپر بناتے ہیں اور یہ گھونسلے ڈوبتے نہیں ان گھونسلوں میں استعمال ہونے والا مواد اور اس کی ساخت خاص قسم کی ہوتی ہے اس لئے اگر پانی کی سطح اوپر بھی چڑے تو نہ ہی گھونسلہ اور نہ ہی اس میں موجود بچوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے ان حیوانات میں اپنے گھونسلے بنانے کی جبلی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس مقصد کے لئے انہیں کسی تربیت یا ٹرینی کی ضرورت نہیں ہوتی دلدلی علاقے میں رہنے والے کچھ پرندے اپنے گھونسلوں کی دیواریں انچی بناتے ہیں تاکہ ہوا کی وجہ سے ان کے انڈے گر نہ جائیں کیونکہ یہ پرندے اپنے انڈے اتنی حفاظت سے رکھتے ہیں کہ انڈوں کے گھرنے اور ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں رہتا بنجر زمینوں میں رہنے والے پرندے اپنے گھونسلے جھاڑیوں میں بناتے ہیں نہ کہ زمین پر ان کے ایسا گھرنے کی وجہ درجہ حرارت کا فرق کا ہونا ہے زمین کی بنسبت جھاڑیوں پر درجہ حرارت دس ڈگری کم ہوتا ہے ہم میں سے اکثر زمین اور جھاڑیوں کے درمیہ درجہ حرارت کے فرق کا علم نہیں رکھتے مگر یہ پرندے جانتے ہیں اور اپنے آپ اور اپنے بچوں کو سخت گھرمی سے بچانے کے لیے وہاں سرد تر جگہ کا انتخاب کرتے ہیں پرندوں کے رویوں کا انجینئروں کے رویے کے ساتھ تقابل کیا جا سکتا ہے جو اپنے شعبوں میں مس میں سالوں اس کی تعلیم اور تربیت کے مرحلوں سے گزرتے ہیں کوئی مکان بناتے وقت انجینئر بہت ساری تفصیلوں کا جائزہ لیتا ہے جیسا کہ امارت کی طاقت مضبوطی وہ علاقہ جہاں اس امارت بنانا ہے اور وہ سامان جو اس کے بننے کے لیے چاہیے اس کے بعد ہی تعمیر شروع ہو سکتی ہے پرندے بھی اپنے گھنسلے ایک منصوبے کے مطابق بناتے ہیں لیکن اس میں کوئی خاص قسم کے اوزار اور تربیت نہیں چاہیے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان کو عطا کیے گئے ان حکامات پر عمل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سالوں سے ان پرندوں کے دماغوں کے اندر فٹ کر دیئے اور انہی کو لے کر یہ پرندے اپنے یہ خوشنما اور خوبصورت گھنسلے بناتے ہیں دور پلانے والے جانوروں پرندوں کی طرح اپنے گھر بنانے میں اتنے مشاق اور ہننمن نہیں ہوتے البتہ ایک جانور ایسا ہے جو گھر بنانے کے فن میں پرندوں کسی مہارت اور کاری گری کا ثبوت دیتا ہے اور وہ ہے جنگلی چوہا دوسرے نمبر پر گلہری چوہا زمین کھوڑ کر گھانس پھونس اور شاخوں کے ذریعے ایک دائرہ نمہ گھر بناتا ہے اور گلہری درختوں کی شاخوں اور اکسے سب سے اونچی ٹہنی پر اپنا گھنسلہ بناتی ہے خرغوش بھی زمین کھوڑ کر گھر بناتا ہے اور اسے آرامدہ بنانے کے لئے اپنے جسم سے بال نوچ نوچ کر دیواروں اور فرش پر پھیلا دیتا ہے رینگنے والے بعد جانور اگرچہ گھر نہیں بناتے تاہم انڈے دینے کے موسم میں وہ ایسی جگہ ضرور تلاش کرتے ہیں جہاں ان کے انڈے بچے محفوظ رہ سکیں اور اگر انہیں فوری طور پر ایسی جگہ نہیں ملتی تو خود ہی تیار کر لیتے ہیں مثال کے طور پر کچھوے کو لیجئے اس کی مادہ ندی یا دریا کے کچھ فاصلے پر انڈے دینے کے لئے ایک جگہ منتخب کرتی ہے پھر وہ دریا سے مو بھر کے پانی بھر بھر کر لاتی ہے اور اس جگہ پر ڈالتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہاں کی سخت رید نرم ہو کر اس قابل ہو جاتی ہے کہ مادہ کچھوہ اسے کھو سکے تقریبا پانچ انچ گہرہ گھڑا کھوڑ کر وہ اس میں انڈے دیتی ہے اور بعد ازام رید سے گھڑا دھام کر اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جاتی ہے یہی حال مگر مچ مادہ کا ہے وہ بھی کچھوہ کی طرح رید میں گہرہ گھڑا کھوتی ہے لیکن اس کی گہرہ دھائی فٹ سے زائد نہیں ہوتی انڈے دینے کے بعد وہ انہیں رید میں ڈھام دیتی ہے اور باقائدگی سے آکے انڈے سیتی ہے جب بچے نکلنے کا وقت آتا ہے تو مادہ مگر مچ ان کی آوازیں انڈوں کے اندر سے سنتی ہے پھر انڈے توڑ کر بچے باہر نکلاتے ہیں ان بچوں کی تعداد بیس سے تیس ہوتی ہے اور وہ پیدا ہونے کے فوراں بعد ماں کے ساتھ گھڑے سے نکل کر سمندر میں چلے جاتے ہیں ازدہے اور بڑے ساپ بھی اسی طرح مٹی کھوڑ کر سرنگ نمہ گھر بنا کر اس میں رہتے ہیں انڈے بچے دیتے ہیں تری اور خوشکی پر رہنے والے جانوروں میں سے بہترین گھر بنانے والا جانور میڈک ہے یہ طالابوں اور چشموں کے نزدیک ہی ان کے ننے منے گھر نظر آتے ہیں زمین کے اندر سات آٹھ انچ سے لے کر ایک فٹ کی گہرائی تک ننے منے خانوں پر مشتمل ان کا گھر نہایت محفوظ اور آرام دے ہوتا ہے سام چونکہ میڈک کا جانی دشمن ہے اس لیے میڈک اپنے گھر کا دروازہ اس انداز میں تعمیر کرتا ہے کہ اس میں سام داخل نہیں ہو سکتا شہد کی مکھیوں کے چھتے فن تعمیر کا نادر اور آلہ نمونہ ہے ایک ماہر کا بیان ہے کہ یہ چھتے گھرمیوں کے موسم میں اندر سے انتہائی سرد ہوتے ہیں انسان نے ایسی سسٹم شہد کی مکھیوں کے انہی چھتوں کی نقل میں تیار کیا ہے مکھیوں اپنے چھتوں میں لا تازات ننے ننے سراخ اس طرح بناتی ہیں کہ ہوا جب ان سے گزرتی ہے تو سرد ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بے شمار مکھیوں چھتے سے باہر بنوناتی رہتی ہیں اور ان کے پروں کی ہوا سے بھی چھتہ اندر سے ٹھنڈا رہتا ہے مشاہدہ ہے کہ اگر موسم بہت گرم ہو جائے اور سورت کی کننے چھتے پر پڑ رہی ہوں تو مکھیوں پانی کی بڑی مقدار ان سراخوں میں پہنچا دیتی ہیں اس طرح ٹمپریچر 18 درجے تک نیچے گر جاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی